اللہ حسین و اللہ حطفہ اللہ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیلہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل ونہتا تسکنہو ارزقتون وتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد السلام علی الحسین وعلاد الحسین وعلا صحاب الحسین وعلا شہید الحسین وشریقت الحسین ظہور الحجت القائم رب صلح علیہ وعلا محمد وعال محمد سلوات بلند پڑھو اے تلے آ ونیو آنا یہ جگہ ساری خالے پہ ہے چاچا آ ونیو سارے یہ چار جی پچھے بیٹھے نگا آ ونیو پہلی سفج حضرت امام حسین تو منگو تسہی حسین کریم کے ڈوڑے نعر تکبیر نعر رسالت سارے جواب دیو نعر رسالت نعر حیدری نام علی چاور نال خون صاف ہو گئند ہے سجرہ پاک ہو گئند ہے چپ کر کے سننانے لوگوں رزق ودد ہے چہرے دی رونک چنگی بن دی ہے رسول فرمائے حرامی حلالی دی پہچان میں رویر علی ہے حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بید دے ہر دشمن و قاتل تے لانت برعظمت سیدہ سلام اللہ علیہ بلند صلوات عوض بللہ مل شیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات حلالی حمدللہ اللہ علیہ بلند صلوات اللہ علیہ بلند صلوات اللہ علیہ بلند صلوات سید الولیہ مجلس پاک آخری مراحل چاہے آخری پرسے چونکہ مجلس شبیر ذکر نبیان دا بھی ہوندے بولو ذکر امبی یاوان دا بھی ہوندے ذکر ولیان دا بھی ہوندے لیکن منصوب ہے ذکر حسین دے نار چونکہ میں وطن دا بندہ میں ہر بھی لے توارے حاضر ناظر کھڑا یہ توارا موڑی پیار ہے جیڑا تسی بے گئے حضرت امام حسین اوہ سلطان ہے اوہ بادشاہ ہے اوہ شہنشاہ ہے جس پوری زندگی کہن و آخہ کجھنے بولو روایات اج مل دا ہے بھائی شریفی تیک گیا جا جو ساری خالی پہ روایات اج مل دا ہے جو اپنی سواری نو بھی ملنگ امام حسین چابک تک نہیں مارا اور حضرت رسول خدا جتنی زندگی اس عالم کائنات جب بظہر زندہ رہن انا پوتر دے اتنے لوڑ کی تین اتنے لوڑ لہائن مونیند چاکے سچے نبی زمانے ندر سی آئے اے میرا پترے جڑا میری پاگ دوارے سے جتنے دن جناب سیدہ ایک سلوات بھی بھی زیادت ہو چھپا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دنیا دنیا دے رہے ہیں بی بی الہدہ نماز صبح پڑھ کے ہتھا نال چکی پی کے خانہ بڑھا کے تنہائی دے آلم شبیر نخوا کے واس شبیر دا چہرابی بھی غور نالوے دے آئے ہیں تو زہرہ دیں مئی سے سنی بیٹھے ہیں میں تو کوئی مئی سے سنام لیے تو قدعہ ہی نہ بلسے اور جتنے دیں مولا مشکل کو شاہ دنیا تیرین جڑا ہی جنگ تو فتح کر کے ولینا پہلے مو شبیر دا چمدے ہیں اور جو میں معصومت ہیں میں نے میرے بادشاہ شبیر سینے تی سمین دے ہیں پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس پتر نو سینے تی سمین دے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہم اندیاں بھائی باغ علی قدر کرنی ہے اے جہا چمدائی اے جہا چمدائی تیوات علی تھک کے آن دے ہیں وات رو پہن دے ہیں تیوات شاہ حسین پشدی بابا تُس جدہی میں کوئی سینے سمائے میرے گردن چمی ہے میرا سینہ نہیں چمی ہے میرا متھا نہیں چمی ہے وجہ کیا ہے علی جیسا شیر بستر تے تڑپ کیا دے ہیں شبیر اجاں ویلا رواندہ بہراندہ ہے آو لالا میں پہلے آکھیں چا چا چی چی ڈاڑی آنا چا بک تک شبیر نہیں مارا اپنی سواری کو میں کوئی بالا میں پہلی دفعہ کھڑا پڑ دا میں پنجھ سال تھی گئے کربلہ آلیں دی نوک ریئے چا میں سعیدہ دا کاسے دا میں تو کوئی سنے آج دے ہونا تو بدھا رہا چا رو پہونا پوری زندگی اچھ امیر المومنین اس بیٹے دے اگے لگ کے نہیں ٹورے خدا تور ایمان اقیدہ مارفت نصیف اچھے تو سوال ہو سکتا ہے بھی جو بیٹا ہی تھی علی زمانے دا امام ہی کیوں اگو لگ کے نہیں ٹور دا سوایات دے جملن کہیں دفعہ شبیر فرمائے بابا سوسا میرے اگو کیوں نے میں ٹور دے جدہ ٹورو میرے اگو ٹور دے وجہ کیا ہے علی فرمائے بیٹا تا ہے میری ولایت بچاونی مزارہ دینی مہیلہ تو سنی بیٹھیں مطمئن ہو کے سنی تو میری گالدہ وزن کریں علی فرمائے بیٹا تا ہے میری ولایت تا ہے میری امامت بولو بچاونی ہے تو میرا سپوتر پوتریں ایک پوتر ہندہ ہے ایک کپوتر ہندہ ہے ایک سپوتر ہندہ ہے کپوتر تا اللہ کہے کو نا دے وے اولاد اللہ دے وے تا نیک دے رہے ہیں زمانے دے امام علیقو اللہ اس اولادنا لنوازے جنہ دے خون چوئی آواز آئیے علی و لی اللہ جنہ دا تان نہیں بھی ریا سرچو آواز آئیے میں تے کو سنوئے نا مسلمانہ وطن چھڑا ہے اجھا تیاری پیا کردہ ایک بار دا بابا تے پرندے اڑ پے تے جنگلہ لگے گئے تے ایک بید یہ گردنا جگردنا رلا کیا دیا ہے جنہ لوگ شبیر نو نہیں پیراہن دے دے کیا مارفتی ازاد آرہ نیارہ تواری عقیدت و ایمان نو سلام ہے بھئے تواری مارفتی بسم اللہ جنہ دیکھ سننے آئے پرندے پہلے بابا اڑن پچھو زینب دا قدم باہر آئے ایک پرندے جان دے آئے جو اس بی بی دی قدر و منزلت کیا ہے اور یاد رکھو تو میں ستہ رکھنا چاہنا جنہ شہزادی کربلا آئی ہے نا کربلا دے کھٹے تو پکھی پر مار کے نائن گزر دے پرندے وین کر کے آئے دے کہے ہویا جو اب آس مارا گیا ہے دو جانوار جو میں پڑھنا چاہنا حضرت امام حسین مخصوص پا لے آئے یعنی میں ستر پہلی آکھی اُدھا ریزائلٹے میں اس ویڑے دے جتنے محمد آئین وہ اس شبیر نلچا چا پیار دھیر کرے دے اور شبیر دے سامنے ریاض شہا جی کدی بھی اے مسکرائے نہیں شبیر دے سامنے اے رنن دو جانوار پالیس ایک مرتجز ایک ابوالہارش شیر کہانے سنیں بھئی میں چار سترہ تری آواز لے کرا مرے بھناوار سال دے محنت جتے جتے میری آواز سنن دے پہو دو جانوار زوار جی پالیس ایک ابوالہارش ایک مرتجز اے ڈا وڈا کریم انے توڑا امام حسین جنت دے خانا آن دے امام سارا آپ نا کھانا کوچھ مرتجز نو خویندہ ایک کوچھ اس شیر نو خویندہ اسمہ دے محول پالا ہے مرتجز بابا امام حسین دے گھوڑے دے نا ہے مرتجز اور اسمہ دے محول جی پالا ہے ابوالہارش ابوالہارش امام حسین دے شیر دنا ہے اتھائیں سترے ایک نانے دیتے اس ایک باب توفہ دیتے اس جنت دے خانا جو خوایس وط وفا حسد بھئی کی ملیے تے کیوں نہ کیتی ہے ابوالہارش وفائے کیتی صبح دے نماز تے امام حسین مسجد نبوی دو ویندے آئیں ابوالہارش اگوو کو ٹور دائیں چہرے کو جٹکا دیں دائیں رو تے بھامن نہ رو جنویل شبیر مسجد نبوی داخل ہوندائیں ابوالہارش مسجد دیوار نل اپنے پنجے ٹیک کے باندائیں اتنے تک پریشان رہ دائیں جتنے تک شبیر نو نوے کھیا کیا روحانی ہے تے یار میں جیسا جس میں لے میرے بادشاہ نماز تمام کر کے نکلنا آوات خوش ہو کی اگو اگو ٹور دائیں آخ بھائی جان سرخ ویہ دائیں اندھی ایک وجہ اندھی آئی شیر در دل ہوندائی جو میری زندگی ایچ میرے بادشاہ کوئی اچھی آخ نلوے کھے نہیں آخر مقاہ نہیں کوشش کری گریہ شامل ہو جامی تطہیر علیہ حویلی ایچ بھائی جان جدہ شبیر داخل ہوئے آ ان سے لے ایک جملہ آئی جس وقت میں ہوں میند کر کے تھے پہنچے آ جدہ امیر المومنین دائے بیٹا تطہیر علیہ حویلی ایچ شاہ جی داخل ہو جاوے آ اس لے پنجے دیوار نل ٹیک کے اپنی بولی اچ بول کے آدھائی شبیر ہون بھینہ دے حوالے میں کوئی ازاں سے تو تھاک گیا اسے سارہ ریمائی جو سنی بیٹا ہے تھاک گیا اسے تھاک جانا تقاض ہے بشریت وہ میں صد کی ہو جاؤں لوگ اندر خاص دیتی اکبر دا بابا اے جنگل دا ہے وہاں اے جنگل سوڑا لگ دا ہے انہوں شہر چو کڑھو اے جنگل اللہ جاوے بسم اللہ شبیر فرمایا تُوزم ایک ویڈرزو میں دے شیر کہیں دا کوئی نقصان کیتا ہے آدھن نہیں امام فرمایا بات کیوں انہوں شہر چھوڑا منتے تیار ہو گئے ہو آدھن ساڑے بال دردن دے لے چاہیے نا بغزی اہل بیت دے لے چاہیے حسین مظلوم دی دشمنی اسے لے میرے بات ساڑ مارا ہے ابو لاریس بھجدہ ہے پیر چو ہم کہندہ جی اکبر دا بابا ہون سارتے امام شفقدہ ہاتھ رکھے میں رو ریکھ یار انہیں ہاتھ رکھے تے شبیر انہیں تے فرمایا ابو لاریس کہ میرے نا نے دی امتی آ دین ابو لاریس شہر چو نکل جاوے پیرہیں ٹکر مار کہندے مولا مو تے کھلینی نہ تو پوچھ میں کہنو کو جاکھے ہوئے تھا تو ارے مار فتو عقیدین سلام ہے سارا رہے مہیلے سنی تولی وطندہ بندہ کے دیکھ گیا اس لے میرے امام حسین وطندہ ماتمی ایک سطرہ کیے جیلے تو ان قیامت دے نہیں تینبل سے امام فرمایا ابو لاریس رو نہیں جدہ مسلمان اپنی تے آ جاوے نا ایک گناہ نہیں ویہ دے تے تو ٹور جا چار قدم ترے زمینے ٹکر ماریس امام فرمایا وینہ نہیں روندہ کیوں ہے ادھے مولا دعا مانگ میری تھا ہی زندگی مخ جاوے شبیر آدھے نہیں آجاتا ہے بڑا جیونہ ہے تہاں بڑے بڑے کام کرنے تہاں بڑی نوکری دیونی ہے سطر ہی مسائب دی پہلی آخوان مولا تیرے قدمہ تو نکل کے میں زندگی دی لوڑ ہی نہیں اوہ میں صدقے ہو جاوے اوہ سلے شبیر فرمایا تو رو کے نہ ٹور میں شبیر تینا نال وعدہ کر دا تو اج کل ہا پہ وینہ ہے میں کل بھینہ دینا نال ٹورسان خدا تواری ہے بی بی دی روزے تہی پہنچاوے خدا تواری مرفت عقیدہ ایمان حقیقت دگیریہ اتنا کافی ہے داہ قدم جو چائز نہ بی فضل تھے شبیر گڑ گڑا کرنہ تھے فرمایا ہکواری والا بجدہ ہے دلش خیال چاہ چاہے شہد اکبر دے باب انہوں احساس آیا ہے تو میں نے نہیں ونجھا نہ ہوں پیر چاہم کہتے ہیں شکریں میری غربتیں احساس کی تہی ایمان فرمایا نہیں ونجھنا تہے ہیں سڑیہ تے کوئی واس تے تور جو پہیں میں غریب نال رس کے پیوین ہے نہیں مولا تیرے حکم دی تعمیل نبیہ تے واجبے میں تا ایمانا میں وینا شبیر فرمایا چلو دو گلہ دھیان رکھ سو مولا حکم ایمان فرمایا ہکتا کوفے دے جنگل ایتا ایران ہے بیا میں کوئی جواب دے میرے سامنے میں تو کوئی جنت دے خانے خواہیں آج عفضہ منگا تا دے سے اور دے مولا منگو شبیرہ دے کوئی اوکھا ویلا ہوئے تے ساڑھا کوئی چھا ساڑھا تے انہوں مارے بیا نیازی تا نہ کرے سے خوش ہو گیا دے مولا تہیرہ کوئی پوتر سڑے سی تے میتی آواز جاننا سارے ہاں دی پتہ نہیں کتنے ہاں دی حال دھاڑ دی آواز میرے تا ہی پہنچنی ہے اس لے شبیرہ دے نہیں پوتر نہ ہوئے تے میرا کوئی پردہ دار چا سڑے زمین تے ٹکر مار کے دے میرے مولا اس نے قیامت نہ آوے سی تواری مار فضل سلام ہے میں لگا آسا اب اولارہ تر گیا آج تری رجبے دو دن پہلے مسافر حسین تلوگا وطن چھڑایا میں کفن حسین تلوگا وطن چھڑایا شبیرہ دیا بھیڑا رو دیا توریا اندازہ کرنا ہے شہر چھو کوئی کمی چا سمان بننے زمین دار بھائی جانا گواہ وین دینا تین کہیں کو جاکھا ہے تو ایتھائی رہا تیری ہر غرض سا پوری کرنے میں بڑے مطمئن اور حسن نال کھڑا پڑھ دا قرآن اللہ آیاتے نو ہتھ رکھ دینا ادی رات لے رسول دیا 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 جنازے لے کے تورے آئے کسے ہی نہیں آکے آرہا ہے پاؤ زینب تھاک بھائی تواری مار فتوکی دن سلام دونوں چاچے کربلا ترائے نو سعودہ کی تیس جاگیر دے مالک پچھے آئے شبیر در اقلہ جنگل کیوں خرید کریں نیڑے لگا کھڑا وین دے نیڑے لگا کھڑا کیوں خرید کریں ایتھے سبزہ نہیں اگدہ ایتھو پرندے پرواز نہیں کر دے ایتھے بارش نہیں آن دی او سلے شبیر آن دے نروہ او میرے اکبر نو داہڑی لائے پئیے میرا دل چاہدہ ہے میرے پترانیاں قبران میری ملگی دی جاگیر اچھ بڑھے لے سنو می کہانی ست محرم نو پتر دی جاگیر اچھ پالن علی ماد پانی بند ہو گیا دام حرم قیامت دی نیڑی اکبر دی جاید آدھ اچھ پالن علی دا برکہ لے گیا تکیڑے میں صاحب تیروں نے دامی دہ دین سنکے بندے رو پون دے او میں صدقے ہو جاوہاں او میں کائنات قربان کراں سارے مارے گائے ان جولی پھلاو بولو سارے جدہ اکبر چائز شبیر مک گیا ہائی جدہ حرامی پہلی ذرا ماری ہے نا تو اس دن سویلے ماسومہ ہی اگل کی تھی خنجر تے ہاتھ رکھ کے ماسومہ چاچا منت کی تھی ہے نا مار انو چھوڑ دے بی بی اندیا لائے کاغذ کلام دوات تو انو لکھ دے نیا تو باسی وید دا گھنٹہ کھلو اے آپ پہ مارو ایسے ماسومہ فرمایا میں پہو دا مزاج بڑا جاننیا جیڑے ویلے دا پوتر اکبر چائز میرا بابا جی مردے خابل نہیں رہ گیا میں ویدیاں میرے پہو دے چہرے تے مہت دی زردی آگئی ہے قیامت اعلانت نچا دیاں دے سامنے پہو کوئی نہیں مرے دا تیرہاں زربانال کٹھائے محمد دا زخمی بچڑا ہو جوانو رون دیا مر کہنی وجنہ عمر ابن ساد نسل برباد ہوئے گوڑے تو زینہ لائیں اور سپاہی انو ساڈ مارس حکل مار کیا دے کیوں لائیں انہ زینہ زرد کیا دے مبارک ہوئی جنگ موک گئی ہے شبیر مارا گئی ہے اب آز دے بازو کلم ہو گئی انہ اکبر نو نیزا لگیا ہے کاسم زندائی تیسا گھوڑے بجا چھوڑے اور تائی مرضی نال سڑائی مریعک جنگ پا کے غربت اللہ جملہ چھوڑ حرامی کرسی چھوڑ کیا دیا نلاؤ زینہ جنگ مکی نہیں آجاں تا شروع پی یو دی ہائے کر کرو وڑا لے لوگو حرامی آدھر کے بڑ گیا والا دے گھوڑیا نو لوہ دیا نالا لاؤ کمینا دے انہ لاشا دے گھوڑے بجاو انہ بڑھڑا ویڑے جنپ وڑھاؤ پرال کرو اوہ میں صدقے ہو جاوہ حرامی آدھر جیڑ ویلے سینہ باوے پہچار تواری نسل آباد ہووے تو سجیو تھوڑے بچڑے جیوے اللہ اکبار اللہ اکبار سیادہ دم آفی دیوائے بڑا اکھا جیا موڑا آگی جیڑی میں محنت کر آیا انہاں جملہ آواز تکی تھی عمر ابن سعد نے سیر دوت کا بگی لہاو کے زمین تے سٹھی اکل مار کیا دا میں وقت نباد شاہ جیوے میں آکھا تو سائج کرنی ہے لوہ دیا نالا لاؤ اوہ جوالو حرامی آدھر تبل وجاؤ نگارے وجاؤ لوٹ پا دیو اللہ اللہ کوئی چھڑا ونال پتھار دا جگرائی دس مال بھائے لوہ دیا بھائی باغلی نالا لگ گئی اڑ گھوڑے کتھارچ رک گئے اوہ جوالو جڑی لازے لازے دی رپورٹ پہ دے دیا فیضہ سارج کھا کروائی اکل مار کیا دی دی علی دی ہون یکی اجیڑ گئی ہے اللہ مال اللہ مال آل یہ فرمایا کہ اوہ جاندہ میں نوہ ظلم سوڑا آواز جاندہ پوتر مارے گائن بھیرا مارے گائن ہون کیڑا ظلم دائی کم دیت بن کے آدھی سائے ڈون اکبر دے بابے تے گھوڑے بجاؤ اوہ جوالا سکیلا دی امہ میرے والا کھول رہے بی بی آ دی امہ باد دعا کرے لیا اللہ دار شدہ شرم نہ کر نا شرم نہ کر آخری مقاہ نہیں ہی میرے روج میں غربہ تلے جلالے تیروین دے پہلے تو آخری بندے تے یا صد میں جملہ آخرہ چاہنا رب اکبر دی کسن فی زوال کھولن راجی حکل مار کے آدھی دی یا لی دی با دعا نہ کر اگر اجازت ہوئے تا میں تیرا بابا بچا سک دیا آئے آئے میں صدقے 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 دائیاں دیئے میرے کول ایک ہر بائے سارے آئے کرائے میرے کول ایک ہر بائے آلیاں فرما دیئے کیڑا ہر با دائیاں دیئے یاد من تو آدھا چنگا وسنا جدہ تو سامدین وستے آئے تیرے بیرا ایک شیر پالائی جلو میں ہتھا لال کھار کھوایا ہے جدہ شیر نو شبیر ٹھو رہے اللہ مان اللہ مان تیرین سالباد ہوئے اپڑے دکھتے نہ کرلاوے دائیاں دیئے میں سن دی پیام تیرے بیرا خائی میرے ویڑے دا کوئی پردادہ آر سڑے سی اوہ سلے زینباد یہ کوئی واس لگ دائی تلال ہے کابو کربایا پڑے آبنو دائیوال کھولے حکل مار کیا دیئے ماں مر جاوی دو محرم آئی کوفے دا جنگل آئی علی باد سا مرحبا بئی مرحبا بئی اوہ مو تے پتہ نالا مکاین دا رنگ دیکھ دائیاں دیئے کہے والے شیر شبیر دے گھوڑے دے سوم دے پہل دائی کہے والے تیرے ماں مال دے کھولے تکر مار کے آدھائی مدینے مار گئی ہوئے آدھائی تو بہر لاوے ہائے حسائل ہائے حسائل کر کرو بدبخت نہ بڑھ بسم اللہ دائیاں دیئے جی اجازت ہوئے میں انہوں ساڑ مرے نہیں میں لکھ دے نہیں تیرے برا دلائی تو گھوڑے نہ بھج سین کتنے بندیں جنا دیا جاک جو ہنج نہیں آئی بھائی زفر جڑے زوار مری گوائی دے سین جتے کٹھا ہے لاندے آلے بزار چاچہ لکشہ حاضر کھڑا ہے اسے جاں تو فی زوال کھولین بھائی ودا کیا دی اپولاریس او جلدیا او سکیل یدیب او زہل وکلہی ہائے حسائل اللہ مال بھائی تاریخ آلے بھائی جان لکھا ہے اجا سدین دی بھائی آئی پتھر دا جگرہی تکڑ کر بھائی اجا سدین دی بھائی آئی جا جنگال دا حیوال بھجتا ہے او مر اپنے ساتھ دے بچڑے مرے نا کمینا دائے ہون زینہ لہا لاؤ او سلے سپائی آ دے کیڑی مجبوری بڑ گئی سادھ مال کیا دے آو جنگال دا حیوال کئی دیوار آدھا بھکھائے لاشا لو کھا ویسی او جوالوی لا زینہ لہا یا ابو لہریس لا شال نہیں گیا اتھائی آئے جتے کلی کھڑی آئی زمین دے تے گر مار کیا دے او سلے سدائی جدہ مار او سلے سدے آ جدہ اکبر کلہا چاہیس سراملہ کارباد وقت نہ بڑ باج پی آئی ابو لہریس جی باج پی آئی ابو لہریس پہلے اباؤ دے کدام چمیس اکل مار کدے کتے آ جدہ داری اے مہ گریب وچھا پی دلائی دے کروچ وزلیس پہلے لے پاسے آئے سادھ مار کیا دے او سلے سدے آ جدہ اکبر چاہیس او سلے سدے آ جدہ او سلے سدے آ جدہ دیائی میں کل ہی رہے مالک عبادت قبول فرما مالک رحمان فرما بانیاں دے رزکی وسط فرما حضرین مجلس دے گناہ ماف فرما تو سارا دینوں درہ میں تھک گیا اسے اب بلہ رہے سارے کھاک روائی پیرہ دے میں تمار کیا دے او سلے سدے آ جدہ اکبر چاہیس او سلے کیوں لوں سدہ جدہ دے میں کل ہا رہ گیا او میڈیا بہینہ دا پردہ بچا مانا او میڈی سکینہ کل ہی رہ گئی عبادت قبول فرما رحمان اللہ ذکر دے وارث دا ظہور فرما مذہب حقان ترقی دے چاچی عطا حسین دے درجات بلند فرما میرے بھائینوں دن دونی راچ دونی ترقی نصیب فرما برامان دے جو اور سلامت فرما مظلوم کربلا دے آخر سجد دا واسطہ جنہیں رات ہی آئی ہوئی ہیں مہمان رسول دیا دیا میرے بھائیاں تے راضی بجھے مولا اپنی ربوبیت دواستہی اپنی رحیمی دواستہی ایلنگا نیاز خرچ خرجات وچھائی صفی ازا اپنی بارگاج قبول فرما میری جنت علی بقی علی سائن میری دھپت سمن علی شاہدادی جتنا رو سکتے آسے تیرے پترن و رنے آئیں لیکن میری سائن جی میں تیرے کٹھے نصی رو نہیں سکتے دعا قبول فرما بحقی علی زین العبدین رب سلی علی محمد و آل محمد و آجل فرجا آل محمد